ابو ذر کی مثال میری امت میں عیسیٰ بن مریم جیسی ہے عیسیٰ بن مریم کے مثل ہے کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آپ ایسے زاہر تھے دنیا سے کہ آپ پانی بھی پیالے میں نہیں پیا کرتے تھے آپ فرما دیتے ہیں یہ پیالہ بھی دنیا ہے تو میں پانی پیالے میں نہیں پیوں گا بلکہ آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو ذر کی مثال عیسیٰ بن مریم جیسی ہے اور حضرت عبو ذر غفاری سے ہم کسرت سے ایسی احادیث مبارکہ سنتے ہیں وہ ایسی روایات بیان کیا کرتے تھے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اقوال بیان کرتے ہیں جن میں زہد و تقوی ہمیں نظر آتا ہے یا زہد و تقوی کی تلقین ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبو ذر نے بہت کلوسلی observe کیا تھا بہت قریب سے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو observe کیا تھا اور وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں یا اللہ محمد اور آل محمد کو صرف اتنا ہی رزق اطاف فرما کہ ان کے جسم اور روح کے درمیان رشتہ باقی رہ جائے محض اتنا ہی رزق اطاف فرما یعنی زہد و تقوی کے اس مینار کے ساتھ حضرت عبو ذر غفاری رہے اور اتنا کلوسلی رہے ایک مرتبہ حضرت عبو ذر غفاری فرماتے ہیں میں بیچا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد بہار دیکھتے ہو حضرت عبو ذر فرماتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے حضرت عبو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے احد بہار کو دیکھا تو میں نے اندازہ لگایا کہ دسٹنس کتنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بولیں گے میں جا کے وہ کام کر کے فارق اتنے دن میں آ جاؤں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبو ذر یہ احد بہار اگر سونے کی مثل ہو جائے یعنی اتنا بھی سونا اگر میرے پاس ہو تو میں شام ہونے سے پہلے سے صدقہ کر دوں اور اپنے پاس صرف ایک یا دو دنہ ہی رکھوں جو کہ ضرورت ہوتی ہے تو عبو ذر غفاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ٹائم پیئر گزارا تھا حضرت عبو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عن کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بہت فیمس ہے بخاری میں کمپلیٹ واقعہ موجود ہے میں ضرور سنانا چاہوں گی بہت ایمان افروز واقعہ ہے حضرت عبو ذر غفاری کو جب یہ بات پتا چلتی ہے کہ مکہ میں ایک پیغمبر آئے ہیں جو دعوی نبوہت کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کر کے آؤ کیا ایسا ہے بھی کیا یہ سچ ہے جب ان کے بھائی آتے ہیں مکہ اور دیکھتے ہیں یہ سارے معاملات کے ایسے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں تو وہ جا کے اپنے بھائی کو یہ بات بتا دیتے ہیں پھر عبو ذر غفاری رختہ سفر بانتے ہیں اور خود جو ہے وہ مکہ تشریف لاتے ہیں مکہ تشریف لانے کے بعد ایسا نہیں کہ ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے نہیں آپ مکہ میں آپ سہن حرم میں اپنا پڑھاؤ ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لے کر آئے گا اس پر تشدد کیا جائے گا اس ٹائم تو ایسے ہی تھا یہ بہت سٹارٹنگ کی بات ہے جب آپ بزرگفار ایمان لائے تھے اچھا تو ان کو یہ بات پتا تھی کہ کھلن کھلا ابھی اعلان نہیں کرنا کہ میں کس سے ملنے آئے تو وہاں پر انہوں نے پڑھاؤ ڈال دیا اور اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ ان کا جو ساز و سامان تو وہ بھی ختم ہو گیا جو خجور ہے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پھر بتاتے ہیں کہ میں نے زمزم پی کر گزارا کیا کیونکہ زمزم کھانے اور پینے دونوں کا کام کرتا ہے پوری مکمل غزہ ہے انہوں نے زمزم پی کر گزارا کیا اور اس جوریشن میں حضرت علی کرم اللہ و جل کریم انہیں دیکھ رہے تھے ابزورف کر رہے تھے کہ یہ کوئی مسافر آیا ہوا ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے حضرت علی ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جاتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ان کو آرام کرواتے ہیں اور پورا ایک دن گزر جاتا ہے اچھا یہاں پر اخلاقیات بھی حضرت علی نے ہمیں سکھائے کہ ڈائریکٹی کسی پر ٹیک نہیں کرنا بھی ہمارا دین یہ کہتا ہے آج چھو تم اس طرح نماز پڑو اس طرح پردہ کرو نہیں حضرت علی نے حوصلہ کیا حضرت عبوزر غفاری کو مہمان بنایا پورے دن ایسے ہی ان کی خدمت کی پھر نیکس ڈیک آ جاتا ہے حضرت عبوزر غفاری ان سے کوئی بات نہیں کرتے پھر اگلے دن بھی سکتا ہے آپ حضرت علی کے مہمان بنیں وہ دن بھی گزر جاتا ہے حضرت علی نے بھی عبوزر کو یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ان کا رشتہ ہے کتنے کلوز ہیں عبوزر غفاری کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے کیا وہ نبی ہیں تو حضرت علی کرم اللہ و عجل کریم بتاتے ہیں کہ وہ سچے نبی ہیں اور عبوزر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اب تم واپس اپنے قبیلے میں لوٹ جاؤ کیونکہ یہاں کی حالات ایسے نہیں ہیں جب مکہ فتح ہو جائے گا اسلامی سٹریٹ بن جائے گا تو ہم تمہیں بلا لیں گے تم اس وقت آ جانا ابو ذرق فائے نے کہا ایسا کیسے ایمان لے کر آئے ہیں آپ جاتے ہیں اور جا کے مکہ میں اعلان کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسی وہ کلمہ پڑھتے ہیں سارے قریش مکہ ان پر ٹوٹ پڑھتے ہیں ان کی خوب پٹائی کرتے ہیں تو حضرت عباس متولی قابہ بنو حاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو اپنے ایمان نہیں لے کر آئے تھے آپ جو ہے ان کو سیف کرتے ہیں ان کو ابو ذر غفاری کو بچاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ غفار قبیلے کا ہے اگر وہاں کے لوگوں کو پتا چل کے تم نے اس کو مار دیا ہے تو وہ تو ہمارے در پہ آ جائیں گے تو پھر اس طرح سے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں پھر اگلے دن دوبارہ ابو ذر غفاری جو یہی کرتے ہیں جاتے ہیں قابے میں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی ریش مکہ ان کے ساتھ یہی کرتی ہے اور پھر دوبارہ حضرت عباس جو ہے وہ ان کو بچا لیتے ہیں ان کو سیف کر لیتے ہیں حضرت عباس جو غفاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لادلے صحابی تھے بہت زیادہ لادلے صحابی تھے اور غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تعالی نے یہ حکم ناصل ہے قرآن پاک میں موجود ہے کہ جو بھی غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ہے یعنی غزوہ تبوک میں شامل ہونا بادل نہ خوستا یا خوشی سے شامل ہونا ہے جو بھی شامل نہیں ہوگا غزوہ تبوک میں تو وہ منافق ہوگا یہ عام اعلان ہو گیا تھا اب جو منافقین تھے وہ آکے بہانے بناتے تھے کیا رسول اللہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ ایکسپشنز تھیں کہ بوڑھے نہیں جائیں گے جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے جن کے پاس سواری نہیں ہے عورتیں بچے یہ سب نہیں جائیں گے اس کے سوا ہر شخص کو شامل ہونا ہے کیونکہ روم ایمپائر سے یہ جنگ تھی اور روم ڈیر لاکھ کا جو لشکر لے کر مکہ کے وارڈر پر عرب کے وارڈر پر آ چکے تھے اور اب یہ اعلان جو ہے ہو گیا تھا کہ سب کو جانا ہے اب ہر شخص کو جانا ہے جنگ کے لئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کافلہ نکلتا ہے تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں یا رسول اللہ فلاں صحابی رہ گئے وہ تو آئے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہیں کرتا آپ کہتے ہیں جس کو آنا ہوگا وہ آ جائے گا تو ایک ایک کر کے وہ صحابہ اکرام بتاتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی رہ گئے یا رسول اللہ وہ بھی رہ گئے تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو زر بھی رہ گئے تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں اور پھر کافلہ چلتا چلا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ابو زر پیچھے نہیں رہ سکتے لیکن ابو زر غفاری پیچھے رہ گئے کیوں بجا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ ان کے ساتھ چلا نہیں ان کا اونٹ اٹھا ہی نہیں اپنی جگہ سے کہ وہ چلتے اور ٹرائول اتنا لون تھا سیون ہنڈرڈ کلومیٹرز جو ہے ٹرائولنگ تھی سہرائی سفر تھا کہ وہ بغیر جو ہے سواری کے جواب ہی نہیں سکتے تھے پیدل نہیں جا سکتے تھے اچھا یہ جو کافلہ تھا جنگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ٹرائولنگ چل رہی ہوتا ہے ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے تو صحابہ کرام دیکھیں دور سے کوئی شخص آ رہا ہے اور اپنے کاندھے پر جو ہے وہ سامان لادے ہوئے بوری لادے ہوئے ایک آدمی چل کر آ رہا ہے تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نظر نہیں آ رہا کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو ابوزر ہو جا یعنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ ابوزر ہی ہو یعنی اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ ابوزر بس آ جائیں کسی طرح کیونکہ ابوزر پیچھے نہیں رہ سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین تھا تو جیسے وہ قریب آتے ہیں شخص وہ آدمی تو نظر آتا ہے کہ وہ ابوزر غفاری ہی ہوتے ہیں تو ابھی ابوزر غفاری قریب نہیں آئے ہوتے کلوز نہیں پہنچے ہوتے اور اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں آگے جو ہے وہ دسکشن کریں گے لیکن ابوزر غفاری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد بھی حق گوئی میں نو کمپرمائز حق بیان کرنے میں آپ نے کبھی کمپرمائز نہیں کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ابوزر تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا تم شام چلے جاؤ گے تمہیں شام سے بھی نکال دیا جائے گا اور تم تمہیں شام سے بھی نکال دیا جائے گا اور تم مدینے سے بھی دور ہو جاؤ گے اور ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم کی روایت ہے کہ ابوزر اس وقت کیا کرو گے جب تم بھوسا لوگوں کے درمیان رہ جاؤ گے ایک ایسا وقت آیا کہ جو بادشاہ دیا کہلیں جس وقت خلافت راشتہ کا تیسرے خلیفہ کا دور تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے عیاشی بہت زیادہ عام تھی دوسرے حکمران جو بھی تھے جہاں جہاں موجود تھے ان کے درمیان حضرت عثمان غنی نے اس چیز کو رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت پھیل چکی تھی بہت وسیع و عریض ہو چکا تھا مسلمانوں کا آہاتہ جہاں ان کی حکومت تھی بہرحال خرابیاں جو ہیں وہ مسلمانوں میں آگئی تھی مسلمانوں میں موجود تھی بہت زیادہ ابو ذر غفاری مدینہ سے چلے گا ٹھیک ہے شام میں جا کے آگئے شام میں امیر معاویہ کی حکومت تھی اچھا وہاں پر ابو ذر غفاری کیا کرتے ان کی کیونکہ ان کے اندر زہد و تقویٰ اتنا تھا تو جب وہ صحابہ کرام میں کسی بھی ایسے شخص کو دیکھتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتا تھا اور پھر وہ سونا چاندی جواہرات جمع کرتا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر وہ والی حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائے کہ اہت پہاڑ بھی ہوتا تو میں جو ہے خیرات کر دیتا تو پھر امیر معاویہ نے جو ہے وہ خط لکھا حضرت عثمان غنی خلیفہ اراشت کو کہ ان کو یہاں سے آپ بلا لیں لوگوں کے درمیان کتنا پیدا ہو رہا ہے تو حضرت عثمان غنی ان کو وہاں سے واپس مدینہ بلا لیتے ہیں حضرت عثمان غنی ابو ذر وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن حق گوئی پھر بھی نہیں چھوڑتے چاہے ان کو در بدر کر دیا گیا لیکن انہوں نے حق گوئی کو نہیں چھوڑا وہاں سے وہ مدینہ آتے ہیں مدینہ میں لوگوں کو کیونکہ پتا ہوتا ہے ابو ذر غفاری کون ہے تو وہ ان کے جھمکٹا لگا کہ ہر وقت ابو ذر غفاری جہاں لوگ بھی وہی وہی ہوتے تھے تو ابو ذر غفاری بیان کیا کرتے تھے پھر وہی بیان کرتے تھے کہ مالو ذر جمع نہ کرو یہ جو سورہ توبہ کی وہ آیات پڑھا کرتے تھے کہ یہ جو مالو ذر ہے یہ تمہیں پگھلا کے تمہارے پیشانیوں پر تمہاری پیٹوں پر داغا جائے گا جب اس طرح کی روایت سنی لوگوں نے اور تو انہوں نے پھر شکایت کی فتنہ ہوتا ہے کیونکہ مال جمع کرنا جائز ہے آپ زکاة دیتے رہیں مال جمع کرنا تو جائز ہے لیکن ابو ذر غفاری کا بس ایک شکوا تھا عام لوگ ایسا کریں تو چلتا ہے لیکن تم لوگ تو ایسا نہ کرو کہ جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری جب یہ شکایت ہوتی ہے اور حضرت ابو ذر سے بائیکارٹ جاتا ہے اور کوئی اسے ملتا نہیں ہے اور حضرت ابو ذر کو حضرت عثمان غنی بہت ملول انداز میں بہت غمگین ہو کر مدینہ سے چلے جانے کا کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فتنہ بھرپا ہو رہا ہے آپ کے ان باتوں سے آپ یہاں سے چلے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جو حاکم میں وقت ہو اس کی بات کو مانا جائے آپ میرا حکم سمجھ کر مدینہ سے تھوڑی سی دور ایک بستی تھی ایک گاؤں تھا وہاں پر چلے جائیں آپ نکل رہے ہیں چاہاں کسی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ابو ذر کی پیچھے جائیں اور کسی کو اجازت نہیں ہوتی ابو ذر کو سی آف بھی کرنے جائیں لیکن حضرت علی کرم اللہ اچھو کریم وہاں بھی موجود ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں حضرت ابو ذر کے ساتھ مدینہ کی باؤنڈری تک اس کے آگے حضرت علی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی آپ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سی آف کرتے ہیں حضرت ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے ساتھ جا سکتا ہوتا تو میں ضرور جاتا تمہارے گاؤں تک اور حضرت ابو ذر رو رہے ہوتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ نے تو حق کا ساتھ دیا آپ نے اہل بیعت کا ساتھ دیکھ کر آپ نے تو حق کا ساتھ دیا اور کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ آپ نے ظلم کی خلاف آواز نہ بلند کیو یا غلط کی خلاف آواز بلند نہ کیو آپ کیوں روتے ہیں تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے آپ سے دور ہو رہا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام سے دور ہو رہا ہوں تو یہ دوری ان کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی حضرت ابو ذر جفاری کی بہت بڑی فضیلت جو کہ آپ سن چکے ہیں میں بتا چکے ہیں کہ آپ کو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ دنیا سے اکیلے جائیں یہ فضیلت ہے آپ کی قسمہ پرسی نہیں یہ آپ کی فضیلت ہے تو جب آپ گاؤں میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کے آخری ایام ہوتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ یہ فرماتی ہیں آپ کا انتقال ہو جائے گا میں کیا کروں گی میں ایک عورت ہوں بڑھی ہوں آپ کو غصل کون دے گا دفنائے گا کون کفنائے گا کون تو حضرت ابو ذر کی فاری فرماتے ہیں پریشان مت ہو پریشان مت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہونا تم اکیلے مروگے لیکن ایک ایک جماعت اللہ بھیجے گا نیک لوگوں کی جماعت جو تمہیں دفنائے گی جو تمہیں کفنائے گی تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں تم پریشان مت ہو اللہ تعالی خود میرا انتظام کر دے گا ایسا ہی ہوتا ہے ابو ذر غفاری جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی بیوی جو ہے ان کا جنازہ راستے میں رکھ دیتی جو مدینہ آنے والے کافلے ہوتے ہیں اس راستے میں ان کا جنازہ رکھ دیتی ہے اور رکھ دیتی ہیں اور وہاں پر سے کافلہ آتا ہے نیک لوگوں کا کافلہ حضرت ابو ذر بھی زہد و تقوی کے امام اور جو کافلہ آ رہا ہے عام لوگوں کا کافلہ نہیں تھا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود بھی زہد و تقوی کے منار تھے جب وہ راستے میں دیکھتے ہیں کسی لاش کو ہے ڈیڈ بارڈی کو رکھا ہوا ان کو تو نہیں پتا ہوتا بھی کون ہے جب پوچھتے ہیں اس عورت سے کون ہے یہ وہ کہتی ہیں میرے شوہر ہیں ابو ذر ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسود کی چیخ نکل آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا ہی دنیا سے چلا جائے گا تو وہ ان کو کفناتے ہیں پھر ان کی تدفین کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت جہاں مراحل سے گزر کے لیکن کسم پرسی کے عالم میں ابو ذر غفاری دنیا سے چلے جاتے ہیں ابو ذر غفاری وہ پرسنالٹی ہیں وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سنی شیعہ اہلِ حدیث صوفیانِ کرام سب آپ سے محبت کرتے ہیں ہر ایک ایک جماعت آپ سے محبت کرتی ہے اور کسی کا بھی آپ کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور آپ اہلِ بیعت علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت علی کی ولایت کے گواہی دیا کرتے تھے کہ ہمیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نماز کے درمیان جب ایک سائل آتا ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں دیتا جماعت تھی اور کوئی کچھ بھی اس کو دیتا نہیں تھا تو حضرت علی جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں اپنے انگلی کی طرف ارکو کی حالت میں انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ شخص ان کی انگلی میں جو گولڈ کی رنگ ہوتی ہے وہ نکال کے چلا جاتا ہے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیڑنے کے بعد یہ فرماتے ہیں وہاں پہ ابو ذر بھی موجود تھے تو وہ بشارت وہ فرما دیں کہ اس وقت وہی نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بے شک ولی ہے تمہارا اللہ رسول اللہ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ حضرت علی کرم اللہ اچھو کریم کے حق میں نازل ہوئی تھی اور ابو ذر اس کے راوی ہیں